میرے اس گارڈن میں پھل دینے والے کتنے پودے موجود ہیں چاہے ان کو پھل لگتا ہو یا نہ لگتا ہو دیکھنا یہ ہے کہ میرے پاس پھل دینے والے پودے ہیں کتنے اسلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور بلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر مجھ سے پوچھا جا رہا تھا آپ کے گارڈن میں کتنے پودے ایسے ہیں جو فروٹ دینے والے ہوں سبزی دینے والے نہیں جیسے کہ میرچ کا پودا ٹاماتر بینگن یہ نہیں پھل دینے والے جس طرح نیمو ہے امرود ہے انار ہے اس طرح کے کون کون سے پودے اور کتنے کتنے میرے پاس موجود ہیں تو سب سے پہلے اس گارڈن سے شروع کرتے ہیں مطلب یہ ٹیرس جو جہاں پر میرا ایک ٹروپیکل گارڈن بھی ہے یہ تو اس کیری کے اندر سب سے پہلے سیڑ سے لگایا ہوا ایک امرود کا پودا ہے جس کا امرود میں نے کھایا تھا مطلب اس پودے کا نہیں بازار سے لے کر آیا تھا وہ فروٹ کافی میٹھا تھا تو اس کا بھیج میں نے لگایا تھا تقریباً ڈیڑھ یا دو سال پہلے تو یہ دیکھیں کتنا اس کا بڑا ایک پودا بن چکا ہے اس سیڑ کی تھرو امرود کا پودا ہے میرے پاس آسٹریلین نیمو ہے یہ بڑے سائز کا پیلے رنگ کا اس کو نیمو لگتا ہے جب میں نے اس کو لیا تھا تو ایک نیمو لگا ہوا تھا اس کے بعد ابھی تک کوئی اس کو فروٹنگ نہیں ہوئی کوئی فلاورنگ نہیں ہوئی فلاورنگ نہ ہونے کی اور فروٹنگ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر شیڈی ایریا موسٹلی رہتا ہے یہاں پر گرین نیٹ اوپر لگا ہوتا ہے اور ڈائریکٹ اس کے اوپر دھوپ نہیں آ پاتی جس وجہ سے ابھی تک اس کو کوئی فلاورنگ نہیں ہوئی ایون کہ اس کی ایج تقریباً چار یا ساڑھے چار یا پانچ سال ہوگی اس کا ٹرنک ہی آپ کو بتا رہا ہوگا اس کی ایج کافی زیادہ ہے اور اس کے علاوہ تھومسن انگور کا پودا بیل لگائی تھی میں نے یہ بزار سے لی تھی میں نے تقریباً ڈائی سو روپے کی دو یا ڈائی سال پہلے تو اب اس کی گروہ بہت ہی اچھے انداز سے بڑ گئی اس کی میں نے دو مرتبہ پروننگ بھی کر دیا ہے ہارٹ پروننگ اس کو کر دیا ہے یہ کافی بوشی بن گئی تھی کافی اس کی برانچز سائٹ برانچز نکر رہی تھی تو اس کو کاٹنا ضروری تھا کیونکہ انگور دینے والے بیل کو اگر نہ کاٹا جائے اس کی پروننگ نہ کی جائے ٹریمنگ نہ کی جائے تو اس کو فروٹنگ نہیں ہوتی ابھی تک اس کو کوئی فروٹ نہیں لگایا امید ہے کہ جو اب فروری کا مہینہ آئے گا فروری دوہزار بیس میں اس کو فلاورنگ بھی ہوگی اور اس کے اندر سے اس کے اندر سے انگور بھی بنیں گے یہ ہوگا سیڈلیس جس کے اندر بیج نہیں ہوتا اب دیکھیں گے کیا یہ سچ میں سیڈلیس تھا بھی یا نہیں اور بیگ سے لگائے املوک کے پودے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی بہت سارے پودے تھے بہت سارے پودے مر گئے صرف دو ہی ابھی تک میرے پاس بچ پائے ہیں جن میں سے ابھی یہ ایک سروائف کر رہا ہے دوسرے کی خالد خراب ہے ہو سکتا ہے وہ سروائف کر رہے ہو سکتا ہے وہ مر جائے جس کو گروہ بیک کے اندر شفٹ بھی کیا تھا میں نے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی تو اب اس کی سائیڈ برانچز بھی نگلنا شروع ہو چکی ہیں یہ دیکھئے تین اس کی ٹہنیاں بن چکی ہیں آہستہ آہستہ سے یہ اور بھی بڑا ہو جائے گا اور اس کو فروٹ لگتا ہے یا نہیں یہ تو ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ جب تک اس کو فلاورنگ یا فروٹنگ نہیں ہوگی تب تک کچھ بھی ہم کہنے ہی سکتے فالسے کا پودا یہ بھی سیڈ سے گروہ کیا ہوا میں نے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ بھی کافی چھوٹا ہے اس کو دھوپ کی ضرورت ہے لیکن اس ایریا میں فول ڈے کی دھوپ نہیں آتی اور مالٹے کے پودے اس کو بھی ہم نے سیڈ کی طرح گروہ کیا تھا جب میں نے ویڈیو بنائی تھی سیڈلنگ کے پارٹ ون کے اوپر تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ میں رونگ گائیڈ کر رہا ہوں یہ سیڈ جرمنیٹ ہی نہیں ہوتے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں تو میں نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا یہ دیکھئے ابھی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے 18 جنوری 2019 میں اس کی سیڈلنگ کی تھی ہم نے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں پودے ان کو بڑی سپیس کی ضرورت تھی لیکن میں نے ان کو بڑی سپیس میں شپ ہی نہیں کیا ہے ابھی تک انہی گملوں کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ان کی گروہ ہو رہی ہے یہ دیکھئے چھوپے ہوئے ہیں گملے لیکن گروہ سٹیل ان کی چل رہی ہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے آپ نے کوشش کر رہی ہے اس کا اچھا ریزلٹ ملے یا نہ ملے آپ کا کام ہے کوشش کرتے رہنا اور یہ دیکھئے انجیر کا ایک پودا ہے ہمارے پاس یہ ہے ترکش انجیر جس کو بڑے سائز کی براؤن کلر کی انجیر لگتی ہے جو کہ کافی میٹھی بھی ہوتی ہے اور سائز بھی اس کا بڑا ہوتا ہے اس کو گروہ بیک کے اندر لگایا ہوا ہے اس کو بھی فل دوب کی ضرورت ہے لیکن اس کو میں نے اس ٹیرس کے اوپر رکھا ہوا اور اس کے علاوہ کافی کے بیچ آپ کو یاد ہوگا کافی کی سیڈنگ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی شاید نئی بنائی تھی یہ ہمارا کافی کا جو بیچ تھا اس کو لگایا تھا اور ایک پودا ہمارا یہ بن چکا ہے اب یہ آہستہ سے بڑا ہو رہا ہے امید ہے کہ یہ میرے پاس رہے گا اور ایک پودے سے میں بہت سارے پودے بنانے کی کوشش کروں گا اس کو کافی کے بھیج لگتے ہیں یہ نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن پودا تو ہمارے پاس ہے ہمارے لئے یہ ہی کافی خوشی کی بات ہے اور آسٹیلیا نیمو جو ابھی آپ کو دکھایا اس کی میں نے کٹنگز بھی لگائی تھی یہ دیکھیں اب یہ سروائف کر گئی ہیں یہ پتے بھی اس کے نکلائے ہیں کٹنگ کے یہ کافی بڑے سائز کی ہو رہی ہیں تو کٹنگ کی تھرو بھی ہم نیمو کے پودے کو لگا سکتے ہیں یہ رہے وہ فالسے کے پودے جس کو ہم نے سیڈ سے لگایا تھا ان کو ٹرانسپلانٹنگ کی ضرورت ہے یہ اب کافی بڑے ہو رہے ہیں لیکن فی الحال کے لیے ان کو میں نے ٹرانسپلانٹ نہیں کیا یہ اسی ٹوکری کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے سامنے پڑا ہوئے لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا یہ ہے جنگل جلیبی کے پودے اس کی سیڈنگ کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ سیڈز مجھے گفٹ آئے تھے کراچی سے ہمارے فیس بک گروپ کی وہ ممبر ہیں مسلوبنا انہوں نے مجھے یہ چھے بیج سنٹ کیے تھے تو چھے بیج ہی جرمی ارشن اپنی شروع کر گئے اور ایک ہی گروپ بیک کے اندر میں نے چھے پودے شفٹ کر دیئے پچھلے دنوں میں نے سب ہی پودوں کو اس طرح پکڑا اور اوپر سے کینچی سے کارڈ ڈالا جہاں جہاں سے بھی کٹا وہاں وہاں سے دو دو شورس نکلنا شروع ہو چکی ہیں یہ دیکھئے دو ٹہنیاں نکلی ہیں اور اس کو میں نے کاٹا تھا اس والے کو کاٹا تھا تو یہ دیکھئے کتنے گچھے بن گئے ہیں اوپر پانچ سے چھے برانچز نکلی تو پودوں کو کاٹتے رہنے سے کبھی پودہ خراب نہیں ہوتا بلکہ وہ زیادہ اچھی گروپ کرتا ہے اور زیادہ سائیڈ برانچز نکلتی ہیں جنگل جلے بھی کہتے ہیں ایک ڈرکت بن جاتا ہے بہت بڑا پچیس سے تیز فوٹ تک جا سکتا ہے اس کو یہاں پر گملوں کے اندر اس کی گروپ ہوگی ہے نہیں یہ تو میں نہیں جانتا ہوں لیکن ہمارے پاس پودہ تو ہے اور ایملی کا پودہ بھی دیکھئے ایک پودے کو میں نے شفٹ کیا تھا اس کے اوپر جب میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک ہی چھوٹے سے گملے کے اندر تو اس کی گروپ ہو رہی اس کو اوپر سے کار دینا چاہیے تاکہ یہ اپنی سائیڈ برانچز کو زیادہ اچھے سے نکال سکے چلیے یہاں سے اس کو کار دیتے ہیں یہ دو برانچز اس کی نکل رہی تھی تو دونوں کو میں نے کار دیا اب اس کی سائیڈ برانچز اور بھی نکلیں گی دو کی بجائے اب چار یا پانچ بھی نکل سکتی ہیں اس لیے کبھی بھی پودوں کو کارنے سے ڈھرنا نہیں آپ نے اور جو دوسرے تھے وہ ٹرے کے اندر ہی لگے رہے میں نے ان کو شفٹ نہیں کیا تھا یہ دیکھئے ایملی کے پودوں کا جنگل ابھی ابھی میں نے پانی دیا بہت زیادہ گرمی ہے پانچ بج گئے ہیں لیکن پھر بھی کافی شیٹ ہے اور پانی موسلی پودوں کی مٹی خوشک ہو چکی ہے چلیئے سٹیرس کے اوپر تو آئی تنگ یہی پودے تھے اہاں نہیں یہ دیکھئے ہم نے گروہ بیک کے اندر شفٹ کیا تھا اکھروٹ کا پودا تو اس کی گروہ بہت ہی سلو ہے لیکن نئی گروہ اس کی بڑھ رہی ہے لیکن بہت ہی سلو انداز سے بڑھ رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں امید پر دنیا قائم ہے ہو سکتا ہے اس کی گروہ شروع ہو جائے اگر اس کی گروہ شروع نہ ہوئی تو ہمارے پاس تو بہت سارے اکھروٹ کے پودے ہیں یہ دیکھئے ایک ہی ٹوکری کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ پودے اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ مجھے گفٹ آیا تھا تو ابھی تک یہ میرے پاس موجود ہیں چلیئے جناب یہاں پر تو اب کچھ نہیں ہے دوسرے ٹیرس پر چلتے ہیں یہ مرچوں کے پودے ہیں لیکن اس کو میں فروٹ دینے والے پودوں میں شمار نہیں کروں گا یہ ہیں سبزی والے پودے لیجے جناب سب سے پہلے ہمارا ایک پودا آتا ہے جامون کا یہ میرے باتیجے نے سیڑز لگائے تھے اس کو میں نے صرف موٹیویٹ کیا تھا یہ پچھلے سال کا ہے 2018 کا تقریباً جولائی 2018 میں وہ جامون کھا رہے تھے اور بہت سارے گھٹلیاں ان سے بچ گئیں تو میں نے ان کو کہا کہ مٹی کے اوپر اس کو پھیلا دو تو یہ کچھ دنوں میں اگنا شروع ہو جائیں گے تو اس نے خوشی خوشی اس ٹپ کے اندر جس میں اب مٹچے لگی ہوئی ہے اس کے اندر بہت سارے بیج اس نے نہ پھیلا دیئے اور میں نے کہا اوپر سے پانی کا شاور کر دو صرف اس نے پانی کا شاور کر دیا تو سات دنوں کے بعد وہ سیڑز جرمینیشن اپنے شروع کر گئے تو اس کو دیکھنے میں کافی خوشی ہوئی ان میں سے اے پودا میں نے نکالا اور چھوٹے سے گملے کے اندر لگایا ہوا تھا تو جب یہ بڑا ہو گیا تھوڑا سا اوپر آیا تو اس کو میں نے یہاں سے پرون کر دیا یہاں سے کاٹا تو یہ سائیڈ برانچ اس کی نکلی تو یہ کافی لمبی ہوگی اور اس کو میں نے اب گرو بیک کے اندر شفٹ کر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مرچیں لگی ہوئی ہیں یہ بھی انجیر کا ایک پودا ہے یہ ہے وائٹ انجیر یہ چھوٹے سائز کی انجیر ہوگی لیکن کہتے ہیں کافی میٹھی ہے یہ اس کو کب فروٹنگ ہوگی کون جانتا ہے اور نیمو کا پودا تقریبا ڈائی سال یا دو سال تو اس کو ہو ہی گئے ہیں میرے پاس بہت سارے پچھلے دنوں اس کو پھول لگے ہوئے تھے یہ وائٹ وائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے پھولوں کی پتیاں نیچے بھی گری ہوئی تھی یہ فرش کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو بن رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے کچھ فروٹ بھی بنے گا اور ایک یہ دیکھیں یہ نیمو بھی لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے نیمو لگ رہے ہیں یہ بھی نیمو لگ رہا ہے تو برسات کے دنوں میں اس کو بہت ساری فلاورنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں فروٹنگ بھی ہوگی اس میں سے ضروری نہیں ہوتا کہ سو پھول لگا ہے تو سو ہی اس کے اندر سے نیمو بنے گے اگر سو پھولوں میں سے 20 نیمو بن جاتے ہیں تو کافی اچھا ریزنڈ مانا جائے گا ہم جیسے ہاؤس ہولڈ یوزر کے لیے کیونکہ ہم نے اس کو کیونکہ ہم نے اس کو کمرشل لیول کے حساب سے کھادے نہیں ڈالی ہوتی گملوں کے اندر ہم نے یہ پودا لگایا ہوئے تو ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے ہی گروت کرے گا اور یہ کونے میں لگا ہوا ہمارا انار کا پودا جو کہ وائٹ انار ہے ایک لال انار آتا ہے اور ایک وائٹ وائٹ انار کو بدانہ بھی کہتے ہیں وہ میٹھا ہوتا ہے کافی لیکن ابھی تک اس کو کوئی بھی فلاورنگ یا فروٹنگ نہیں ہوئی ہے ایک بالٹی کے اندر یہ لگا ہوا پینٹ واری بالٹی تھی یہ ابھی پانی کی کافی اس کو کمی ہو گئی ہے انار کو زیادہ پانی پسند ہوتا ہے تھوڑا سا پانی کی کمی اس کو ہو جائے تو اس کے پتے لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں جیسے ابھی آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں یہ کافی پتے جگ گئے ہیں ابھی پانی دوں گا تو ایک گھنٹے کے اندر اندر اس کے سارے پتے دوبارہ سے اور برانچز بھی کھڑی ہو جائیں گی تو اس کو کب فروٹنگ ہوگی یہ بھی میں نہیں جانتا تو فیلحال میرے حساب سے یہی پودے تھے فروٹ دینے والے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لی ہیں اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی فیلحال پودہ نہیں ہے پہلے پہلے کافی فروٹ والے پودے میرے پاس ہوتے تھے جو میں نے اس ٹیرس کے اوپر ایک ہی لائن میں سارے گملے رکھے ہوئے تھے جس میں بہت ساری ورائٹیز بھی تھیں لیکن اب میرے پاس صرف یہی پودے ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا اب آپ کو بھی پتا چل چکا ہوگا میرے پاس کون کون سے فروٹ دینے والے پودے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں میں ایسی ویڈیو بھی بنانے والا ہوں جس کے اندر میں پورے اپنے گارڈن میں جتنے بھی میرے پودے ہیں with name آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بول کر بھی بتاؤں گا اس کا نام کیا ہے اور سکریم کے اوپر ٹائپ بھی کر دوں گا اس کا نام کیا ہے اور دیسی نام کیا ہے اور انگلیش نیم کیا ہے سب ہی پودوں کے نام تو مجھے نہیں ماروی لیکن موسٹلی جن کا بھی پتا ہوگا وہ آپ لوگوں کو میں ضرور بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ جب بھی نرسی پر جائیں تو آپ کو پریشانی نہ ہو آپ آرام سے اس کا نام لے سکیں جو لوکل نیم ہو وہ بھی بتا سکے جو انگلیش نیم ہو وہ بھی بتا سکے لیکن موسٹلی تو مجھے انگلیش نیم ہی پتا ہے ان کے لوکل نیم تو مجھے لگتا نہیں کہ شاید کچھ ہی پودوں کا پتا ہوگا مجھے لوکل نیم کو لے کر تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سیو این ٹا ٹا اپنا بہت سا کیار رکھیے گا